تو ویلکم بیک ہو گئے آپ سبی لوگ کا تو کیسے ہیں آپ سبی لوگ امید کرتا ہوں آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم کھیلنے جا رہے ہیں مائنکرافٹ وہ بھی اپنے پیارے سے سہرہ میں تو چلو دیکھتے ہیں کہ سہرہ میں ہمیں کیا ملتا ہے اور ویسے بھی ڈیزرٹ میں تو ڈیزرٹ ٹیمپلز تو ہوتی ہیں مطلب وہ سہرہ کے جو ٹیمپلز وغیرہ ہیں اور ان کے علاوہ ویلیجز بھی کافی آسانی سے مل جاتے ہیں تو پاس میں ایک پلیت دیکھیا تھا تو میں نے کافی سارے اس کے اندر گھر تلاش کیے اور بیٹ وغیرہ بھی ان کے چھوڑا لیے تو ایک چیز دکھ رہی تھی تو چیز سے میں نے جتنے بھی بیٹ وغیرہ تھے اور ویڈ تھے وہ میں نے چھوڑا لیے اور ان کے گھر کا راشن وغیرہ سارا کچھ میں نے چوری کر دیا پھر میں نے آئرین گولم کو ٹپلی ماری اور اس کے بعد اس کو مارنے لگ گیا اور بھائی پانچ منٹ سے زیادہ تو لگ گئے تھے مجھے اس کو مارنے کے لیے کیونکہ کوئی ٹوز وغیرہ سے میں اس کو نہیں مار رہا تھا ہاتھوں صحیح مارنا پڑا اس کو کیونکہ وڈ تو تھی ہی نہیں ہمارے پاس اور یہی ایک بڑا مسئلہ بنے گا آگے ہمارے لیے تو چلو باقی گھر وغیرہ تو تلاش کر لیے ہم نے جتنے بھی گھر تھے اور ایک کرافٹنگ ٹیبل تو مجھے مل گئی لکھی لی تو کرافٹنگ ٹیبل سے میں نے پیک ایکس بنا لی اور جتنے بھی سٹون وغیرہ تھے مائن کر لیے پھر اس کے بعد دوستو مجھے بلاسٹ فرنس ایک گھر میں دکھا تھا تو میں نے اس کو بھی توڑ لیا کیونکہ یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور زیادہ ایفیشنٹ ہوتا ہے اورز وغیرہ کو سمیلٹ کرنے کے لیے پھر میں نے اپنے کرافٹنگ ٹیبل توڑا اور آگی ایک ڈیزر ٹیمپل مجھے دکھ گیا تھا تو اس کے اندر جو بھی لوٹ پڑی تھی تو وہ ساری میں نے اٹھا لی اور گولڈن ایپل وغیرہ تو مجھے تھوڑی بہت مل گئے تھے تو اس کے بعد میں چلا گیا دوسرے ویلیج کو فائنڈ کرنے اور زیادہ مشکل سے تو نہیں تو تھوڑی دور میں ہی مجھے ایک ویلیج مل گیا تھا اور میں نے یہاں پہ اپنا بیڈ وغیرہ لگایا اور رات پہ کافی ہو چکی تھی تو میں سو گیا تو پھر اگلی صبح میں اٹھا اور اس کے بعد میں نے چیسٹ وغیرہ لگائے تو جتنا بھی سارا سمان تھا میں نے اس میں سارا سٹور کر دیا اور اس کے بعد میں نے مطلب دائمینڈ کی پی ایکس بنائی اور آئرن کی ایکس بنائی اور ٹولز وغیرہ تو میرے بن گئے پھر ایک لاوہ پول تھا جو یہیں پہ ساتھ میں تھا تو اس سے میں نے اپنا نیدر پورٹل بنایا تو نیدر پورٹل بنانے کے لیے تقریباً دو نیچے بلوکس مطلب آپسیڈین ہونے چاہیے اور ٹو بائی تھری کا بنتا ہے میرے خیال میں تو یہ بنا لیا میں نے اس کے بعد جتنے بھی سٹون وغیرہ تھے میں نے مائن کر لیے اور گریبل وغیرہ میں نے تھوڑی سی مائن کر لی جسے مجھے فلنٹ مل گیا اور فلنٹ اور سٹیلی میں نے بنا لیا پھر تھوڑا سا آئرن میرے پاس پڑا ہوا تھا اس سے میں نے اپنا آرمر بنایا اور پانچ آئرن پڑا تھا اس سے میں نے ہیلمٹ بھی بنا لیا تو باقی آرمر تو میرے پاس ہو چکا تھا تو اب میں چلا گیا نیدر اور میں سپون ہو گیا ایک بلو والی بائیوم میں تو باقی چلو یہاں سے تھوڑا سا اوپر چلتے ہیں اور گولڈ وغیرہ تو مجھے دکھ گیا ہے اور بلو والا مجھے درخت بھی دکھ گیا ہے مطلب جو نیدر میں ہوتا ہے وارپ فوریسٹ ہوتا ہے اس کو وارپ فوریسٹ کہتے ہیں تو چلو مائن کر کے اوپر جاتے ہیں اور یہ راستہ مجھے دکھ چکا تھا تو جتنے بھی میں نے مطلب یہاں سے لکڑیاں توڑیں اور ایک شیلڈ بنا لی کیونکہ یہاں پہ کافی سارے وہ ہوتے ہیں موبز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ حملہ کر سکتے ہیں تو چلو باقی جتنے بھی لکڑیاں وغیرہ میں نے ان کو توڑ دیں کیونکہ ہمارے پاس وڈ وغیرہ تو ہے نہیں ڈیزرٹ میں اور کوئی آؤٹ پوسٹ وغیرہ بھی نہیں ملا ہمیں تاکہ وہاں سے وڈ مل جاتی تو باقی جتنی وڈ ہو سکتی ہے میں نے یہاں کلیکٹ کر لی اور دیکھا گائز آپ نے مجھے وہاں سائٹ پہ فورٹریس بھی دیکھ گیا تھا تو زیادہ دور نہیں کچھ 100 بلوگ دور تھا یہ اور میں فورٹریس میں بھی آ جاتا ہوں اور مجھے ایڈوانس پینٹ میں مل جاتی ہے تو یہاں پہ میں بلیز پانر کے پاس گیا اور جتنی بھی بلیز مجھے چاہیے تھی تو میں نے بلیز کو مار کے بلیز لے لی تقریباً دس جمع ہوئی تھی میرے پاس بلیز اور اس کے بعد میں نے یہ سپانر توڑ دیا تو اس کے بعد میں یہاں سے چھلانگ مارتا ہوا چلا گیا واپس اپنے گھر اور دیکھتے ہیں بھی کلے ٹائم میں پہنچ پاتا ہوں لیکن گھر جانے سے پہلے میں نے کچھ اینڈر مین بھی مارے کیونکہ بلو بائیوم میں اینڈر مین سپان ہوتے ہیں اور مجھے جتنی بھی پرلز وغیرہ چاہیے تھی یعنی کہ اینڈر مین یہ ڈروپ کرتے ہیں اینڈر پرل تو مجھے تقریباً دس سے زیادہ مطلب فیفٹین یا فورٹین تو چاہیے ہی چاہیے تو وہ میں نے جمع کر لی تھی تو زیادہ کوئی ٹائم نہیں لگا اس کے بعد اس کے بعد میں گیا ویلیجر کے پاس تو ویلیجر سے ٹریڈنگ کی تاکہ وہ مجھے کچھ ایروز وغیرہ دے دے اور بو وغیرہ بھی میں نے اسے ایک لے لی پھر اس کے بعد میں چلا گیا اپنی آئی آف اینڈر کو تھرو کر دی اور وہ مجھے ڈریکشن دکھائے گی کہ سٹرونگ گھولڈ کدھر ہے تو چلو یہ سائیڈ ڈریکشن دکھا رہی تھی اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے مدلب سٹرونگ گھولڈ تک پہنچنے کے لیے کیونکہ یہ ہمارے سپون سے ٹو یا تھری تھاؤزنڈ بلوکس دور سپون ہوتے ہیں تو چلو دوستو باقی ہم ادھر پہنچ چکے ہیں آئی ٹھنک یہیں پہ اینڈر پل آئی آف اینڈر مجھے ڈریکشن دکھا رہی تھی اور ہاں تو یہیں پہ میں نیچے آگے ہوں سٹرونگ گھولڈ میں اور ایڈوانسمنٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو مجھے مل چکی ہے تو یہ اینڈ پورٹل کافی گلیج تھا مطلب سٹرونگ گھولڈ اور یہاں پہ کافی راستے ایک دوسرے سے وہ جھوڑے بھی نہیں ہوئے تھے اب جیسا کہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو کافی ڈھونڈنے کے بعد مجھے ملی گیا سٹرونگ گھولڈ اور اس کے بعد میں نے ساری جتنی بھی آئیز تھی تو الیون آئیز میرے پاس رہ گئی تھی تو شکر ہے ایک لگی ہوئی تھی ورنہ مجھے پھر جانا پڑتا واپس تو باقی جتنا بھی فالتو کا مال تھا میں نے سارا کچھ پھینک دیا لاوہ میں جن کی مجھے ضرورت بھی نہیں تھی اور اس کے بعد میں چلا گیا اپنے سٹرونگ گھولڈ میں اور پہنچ گیا اینڈ سی پی تو اس کے بعد میں گیا اوپر کیونکہ ہمارا یہ جو سپون ایریا تھا یہ نیچے بنا تھا اور اس کے بعد جتنے بھی ٹاور تھے میں نے اس کے ایک ایک کر کے سب توڑ دیئے اور کافی سارے اینڈر میں نہیں میرے پیچھے پڑ چکے تھے پتہ نہیں کیوں میں نے کہا کیا بھی گاڑا تھا اور ایسی فال تو میں پڑ جاتے ہیں اور پیٹ جاتے ہیں شرم بھی نہیں آتی ان کو تو چلو باقی یہ اینڈر ٹریکن تو نیچے آ چکا تھا اور اس کو مارتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ ابھی اسی ٹائم میں تو یہ اوپر ہی چلا جائے گا مطلب زیادہ ٹائم نیچے نہیں بیٹھتا یہ تو اس کو مارنے کے لیے بھی اور اس نے مجھے اڑا دیا اور اینڈ ٹائم پہ میں نے کلچ کر دیا یہ کافی اچھا تھا تو چلو گائز یہ پھر نیچے آ رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا میں اسی بار اس کو مار پاتا ہوں یا نہیں تو ہوپ کہ اسی بار میں اس کو مار دوں اور یہ میرے سے بچ نہ پائے تو کافی ایزی ہوتا ہے اینڈر ٹریکن کو مارنا اگر آپ لوگ کچھ ٹریکس وغیرہ استعمال کرو اور چلو دوستو میں نے سی ٹائم میں اس کو مار دیا اور باقی اینڈر مین کو اینڈر مین کو پتہ نہیں پھر سے کوئی کیڑا آ گیا یہ میشہ ہی میرے پیچھے پڑھی جاتا ہے اگر میں اس کو دیکھوں بھی نہ پھر بھی میرے پیچھے پڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ میں کافی بچاؤں اور تین ہیلتھ بار رہ گئی تھی اگر یہ مجھے ایک بھی مار دیتا تو میں مر جات نہیں یہاں پہ تو چلو باقی اینڈر مین کو مار دیتے ہیں پاگل پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑ جاتا ہے تو ایک نے بھی اینڈر پرل ڈروپ کر دی تو چلو دوستو باقی اسی کے ساتھ یہاں ہی پہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کرو کیونکہ کافی محنت لگتی ہے ویڈیو کو بنانے کے لیے اور فرینڈز وغیرہ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کرو تو اسے کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں گوڈ بائی